موسیقی دو ہزار اکیس کو خوش آمدید کہنے کی تقریبات نیوزی لینڈ آسٹریلیا اور جنوبی کوریا نے نئے سال کو ویلکم کر دیا آکلینڈ میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ سڈنی میں بھی آسمان روشنیوں سے جگمگاہ اٹھا کیوز نے آکلینڈ کے سکائی ٹاور میں جمع ہو کر نئے سال کا استقبال کیا اور خوب جشن منایا آسٹریلیا کے مشرقی ساحلی علاقوں میں دوہزار بیس کو الویدا کیا اور تالیوں کی گونچ میں دوہزار اکیس کو خوش آمدید کہا وفاق حکومت کا عوام کو نئے سال کی آغاز پر مہنگائی کا توفہ پیٹرول کی قیمت میں دو روپے اکتیس پیسے فیلیٹ اور اضافہ نئے قیمت ایک سات چھے روپے ہو گئی ڈیزل کی قیمت میں ایک روپے اسی پیسے اضافہ ڈیزل کی نئے قیمت ایک سات دس روپے چوبیس پیسے مقرر پیٹرول کے بعد الپی جی بھی مہنگی قیمت میں سولہ روپے کا اضافہ ڈیارہ اشاریہ آٹھ کلو گرام گھریلو سلنڈر ایک سو ستاسی روپے مہنگا ہو گئی نئے قیمت ایک سو سنتالس روپے فی کلو مقرر دسمبر میں الپی جی کی قیمت ایک سو اکتیس روپے فی کلو تھی وزیراعظم عمران خان کہتی ہیں کم لاکت کھروں کی تعمیر کے لیے نیک بینک کھر ممکن تاہن کریں گے پانٹ سے سات پیسٹ شہرہ پر کرزی دیے جائیں گے بڑے شہروں کے لیے ماسٹر پلین بنایا جا رہے ہیں کراچی لاہور اور اسلام آباد میں سرکاری زمینوں کا ریکارٹ مرتب کیا جائے گا ماسٹر پلین سے سبرج اور پانی پراہمے میں رکابتیں دور ہوں گی پنجاب میں ایک سو تری سٹ ارب روپے کے تعمیراتی منصوبے شروع ہو چکے وزیراعظم عمران خان کا قوم سے خیطہ نونوی کے دو ارکان کے اسطیفوں کی تحقیقات مکمل سپیکر اسمبلی نے اسطیفے جالی قرار دے دیے مرتضی جعوید عباسی اور سجاد عبان کے استداء منظور کر لی مرتضی جعوید عباسی اور سجاد عبان نے اسطیفے صرف پارٹی قیادت کے پاس جمع کروانے کا موقف اپنایا تھا مسلم لگنون کے رہنمار آناز ناولہ کہتے ہیں نیب گردی سیاسی مخالفین کے خلاف کھٹیا ہتکنڈا ہے اب مضاہمت کی جائے گی نیب کا گھرہ ہوگا اور ان کا بھی جو اس کو استعمال کر رہے ہیں مریم نواز نے کسی کو جا کر اسطیفے جمع کروانے کا نہیں کہا پیڈیم جب فیصلے کرے گی اسطیفے پیش کر دیے جائیں گی خاجہ عاصف کے علاوہ ایک اور شخص کو بھی پارٹی چھوڑنے کا کہا گیا نونلی کے رہنماء یا صادق کا دعویہ کہتے ہیں وقت آنے پر دباؤ ڈالنے والوں کا نام سامنے لائے جائے گا ریڈرشپ کو آگاہ کر دیا گیا شیخ رشید کو جس نے وزیر داخلہ بنایا اس کی اکل کو سلام شہباز گل کہتے ہیں شرم ناحل لی کے قریب سے نہیں گزری کرپٹ چور ایک دوسرے کی پشت پناہی اور وقالت کرتے ہیں ریاست کی بدنامی کا باعث بننے والے پیٹائے سے جھوٹ بول رہی ہیں ہارتی بیانیا کا پاکستان میں پرچار کرنے والوں کے مو کالے ہونے ہیں شبلی فیراز کے تیہے دوہزار بیس میں اپوزیشن کو ان کے غیر جمہوری حدکنڈوں نے ناک آؤٹ کر دیا حکومت کو گرانے کے لیے بننے والا اتحاد اپنے مفادات سوچ اور بیانیاں کی بھیر جڑ گیا اخلاق کے جرت ہوتی تو پیپلز پارٹی کے فیصلے کے بعد خود ہی پیڈیم کے تحلیل کا اعلان کر دیا جاتا پھر دو ساشک آوان کہتی ہیں آصف زرداری نے اسطیفوں کی لائن پر اس طرح لائن پھیر دی پیپلز پارٹی نے ٹھینگا دکھا دیا سین حکومت پیپلز پارٹی کی آکسیجن ہے ٹونٹی ٹونٹی سورج کے ساتھ پیڈیم کا سورج بھی غروب ہو گیا نون لیگ نے آوام کے سرمایے پر ہاتھ ساف کیے سپائے قیمت میں 19 کروڑ ڈالر کی کرپشن کی آپوزیشن کی تمام تجابیز کا جواب دینا بیان بازی سے نہ دیں سنجیدگی سے غور کریں چودرش اوجات حسین کا حکومت کو مشورہ کہتے ہیں ملک مفاد میں حکومت اور آپوزیشن کو کٹھا ہونا چاہیے ملکی حالات اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ جتنے پہلے کبھی نہیں تھے حکومت نمائندے بعد کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں آگے بڑھیں اور معاملات سوجانے میں پہل کریں پیازو لسن چوہان کہتے ہیں نیا سال پاکستانی معیشت کے لیے مصبت رہے گا مزیراعظم عمران خان کے قیادت میں بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا امیج مزید بہتر ہوگا انشاءاللہ نیا سال پاکستانی عوام کے لیے امن و سکون اور خوشحالی کا پیغام لے کر آئے گا کرونا کنٹرول میں ناسکا لا پربائی اور بے احتیاطی نے وائرس کو بے قابو کر دیا چوبس کھنٹوں میں مزید اٹھاون مریضوں کا انتقال امباد کی تعداد دس ہزار ایک سو پانچ ہو گئی مزید دو ہزار چار سو پچھتر افراق میں کرونا کی تشخیص مریضوں کی تعداد چار لاکھ اسی ہزار ہو گئی چار لاکھ پینتیس ہزار مریض سے حدیاب چونتیس ہزار پانچ سو سنتیس سے زائد مریض زیرے علاج دنیا بھر میں کرونا سے اٹھارہ لاکھ پندرہ ہزار ہلاکتی مریضوں کی تعداد آٹھ کروڑ بتیس لاکھ تک جا پانچی امریکہ میں تین لاکھ ہی کیاون ہزار براسیل میں ایک لاکھ چورانگے ہزار بھارت میں ایک لاکھ انچاس ہزار میکسیکو میں ایک لاکھ پچیس ہزار روس میں ستاون ہزار فرانس میں چونسٹھ ہزار اور ساودی عرب میں چھے ہزار دو سو چودہ امباد تحریک انصاف کی صوبائی وزیز ابتین خان نیبرڈار پر آگئے لاہور کی احتساب دالت میں ریفرنس دائے آٹھ اپراد ریفرنس میں نامزد سلمان غنی محمد اسلم عبدالسطار میاں امتیاز احمد شیمہ اور دیگر شامل ریفرنس دو فولڈرز اور پانچ سو سے پات پر مشتمل ہے برطانیہ نے بھی بریکزیٹ ٹریڈ ڈیل پر دستخط کر دی اب دجارت پر اضافی محصولات وصول نہیں کیا جائیں گی بریکزیٹ ٹریڈ ڈیل پر برطانی وزیراعظم بورس جانسن نے دستخط کر دی نورپی میلینڈ سلائڈنگ سے بڑے پیمانے پر تباہی دس افراد زخمی بارہ لاپتہ حلاقتوں کا خدشہ ظاہر اندادی کاربائیاں جاری نو سا افراد کو متاثرہ علاقوں سے نکال لیا درجنو گھر تباہ آئی سی سی کی ٹیسٹ پلیئرز رینکنگ چاری نیوزیلینڈ کے کپتان کین ولمسن پہلی پوزیشن پر آگئے بابر آزم پانچ پوزیشن پر برقرار ویرات کولی کا دوسرا آسٹریلیا کے سٹیف سمیتھ کا تیسرا نمبر باولرز کی رینکنگ میں آسٹریلیا کی پیٹ کمز آل راونڈرز کی رینکنگ میں انگلینڈ کے بین سٹوکس پہلے نمبر پر موجود قومی ٹیسٹوار ترنگا سے ایک رائز چرچ پہنچ گیا کل سے ٹریننگ کا آگاس ہوگا پاک نیوزیلینڈ دوسرا اور آخری ٹیسٹ تین جنوری سے ہیکلے اوگل میں کھیلا جائے گا اور بھارتی فرکے ٹیم کے سابق کپتان کی گاڑی کو حادثہ آزرودین محفوظ رہے آزرودین کی گاڑی کو حادثہ راجستان میں بیش آیا گواہ رہنا